پی ٹی اے نیوز کے ناظرین السلام علیکم ناظرین آج کے اس ویڈیو میں ہم اس سوال کا جواب دینے والے ہیں کہ کون پہلے آیا مرگی یا انڈا یہ سوال سائنسی بھی ہے اور فلسفیانہ بھی سائنسی اس اعتبار سے کہ اس سے ہمیں ارتکا کے عمل کا پتہ چلتا ہے اور فلسفیانہ ایسے کہ اسے بطور استعارہ استعمال کیا جاتا ہے تب جب دو آپس میں جڑے واقعات میں یہ فیصلہ نہ ہو پائے کہ علت کیا ہے اور معلول کیا یعنی کاؤز اور افیکٹ تو موجودہ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین آپ سے بھرپور گزارش ہے یہ چانل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ضرور مل سکیں اور آپ ویڈیو میں دی گئی عجیب و غریب مگر حیران کن معلومات سے مستفید ہو سکنا مشہور امریکی سائنسدان اور سائنس کو عوامی کرنے کے ماہر لیل ڈیگراس ٹائسن اس کا جواب کچھ ہوں دیتے ہیں کون پہلے آیا مرگی یا انڈا انڈا جو اس پرندے نے دیا جو کہ مرگی نہیں تھا نظریہ ارتقاء کے تحت ہم یہ جانتے ہیں کہ مختلف جاندار ارتقاء پذیر ہو کر مختلف نسل کے جانداروں میں تقسیم ہوتے ہیں اس حوالے سے موجودہ دور کی مرگیاں بھی کسی اور جاندار سے ارتقاء کے عمل کے تحت وجود میں آئی ہیں جانداروں میں ایسا انڈا جس کے گرد حفاظتی جھلی ہو اسے ایم نیوٹ ایگ کہا جاتا ہے اس خصوصیت کے باعث اس طرح کی انڈے سمندروں کے علاوہ خوشکی پر بھی جاندار دیے سکتے ہیں اگر فوسلز کی شواہی دیکھے جائیں تو خوشکی پر دیا جانے والا انڈا مرگی کا نہیں کسی ریپٹائل جانور کا آج سے تیس کروڑ سال پہلے کا ملتا ہے یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مرگی سے پہلے انڈا آیا مگر کسی اور جاندار کا مگر مرگی کے انڈے کے بارے میں کیا موجودہ دور کی مرگی جس کا سائنسی نام گلاس ڈومیسٹیکس ہے انسانوں نے قریب چار ہزار سال پہلے پالنا شروع کی یہ مرگیاں جس پرندے سے ارتقاء پذیر ہوئیں وہ مرگیوں سے ملتا جلتا پرندہ ریڈ جنگل فاول ہے جو جنوب مشکی ایشیا میں پایا جانے والا ایک جنگلی پرندہ ہے قدیم دور میں مرگوں کی لڑائی مختلف تہذیبوں کا ایک اہم حصہ رہی ہے اسے بینہ پر انسانوں نے مرگیوں کے ان اجداد کو پالنا شروع کیا اور ان میں مسنوئی چناؤں کے ذریعے انہیں موجودہ مرگی کی شکل میں لائے اسی مسنوئی چناؤں کے دوران ایک ایسا پرندہ ارتقاء پذیر ہوا ہوگا جو مرگی نہیں ہوگا بلکہ مرگی سے ملتا جلتا ہوگا اسے ہم پروٹو چکن کہہ سکتے ہیں اس پروٹو چکن کے انڈے میں جنیاتی تبدیلی یا میوٹیشن کے باعث جدید مرگی کا جنم ہوا ہوگا ارتقاء کا عمل ایک مسلسل عمل ہے اور اس میں ہم ایک لکیر نہیں کین سکتے کہ اب ایک مکمل مختلف نسل کسی پرانی نسل سے جدا ہو چکی ہے لہٰذا موجودہ مرگی سے پہلے وہ انڈا آیا ہوگا جو تھا تو مرگی جیسے پرندے کا مگر اس میں تبدیلی کے باعث موجودہ مرگی وجود میں آئی سو اس سوال کا جواب کہ مرگی پہلے آئی ہے انڈا تو اس کا جواب ہے کہ یقینا انڈا